مل گیا جواب مرتے سمیں کیا نظر آتا ہے؟ مرتے سمیں دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ اس شخص کی موت نے سلجھا دیا موت کا سب سے الجھا رہا سی ہے مرنے کے بعد بھی اس شخص ویگانکوں کے ان سوالوں کے جواب دیکھا جسے کوئی ویگانک آج تک نہیں سلجھا پایا تھا جو سچ سامنے آیا وہ دل دہلا دینے والا تھا جیہاں دوستو اس شخص کے دماغ کی جانت سے جو پتا چلا وہ حیران کر دینے والا تھا مرتے سمیں انسان کی دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے دماغ میں کس طرح کے وچار آ رہے ہوتے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں ہم اس بات پر چرچا کرنے جا رہے ہیں موت کے سمیں انسان کے دماغ میں کس طرح کے وچار چلتے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں ہم اسی کھوج پر بات کرنے جا رہے ہیں تو بن رہیے اس ویڈیو کی آنکھ تک دوستو ویڈیانک سالوں سے اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ موت کے سمیں انسان کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ لیکن ہزار کوششوں کے بعد بھی ویڈیانک اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہے تھے تب ایک دن آچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ویڈیانکوں کی راتوں کی نیند دھڑا تھی ہوا یہ کہ کینیڈا کے ایک ستیاسی ورش یہ ویقتی کی برین سکاننگ چل رہی تھی اصل میں اس ویقتی کو مرگی کے دورے پڑھنے کی بیماری تھی اسی لئے ڈاکٹر اس کا ای ای جی یعنی کی الیکٹرو انسیفلو گرافی ٹسٹ کر رہے تھے جس میں ڈاکٹر مرگی کے پیشنٹ کے دماغ کی ایکٹیوٹیز کی جانچ کرتے ہیں جب اس ویقتی کا ٹسٹ چل رہا تھا تو اچانک ہی اس ویقتی کو وہیں ہاتھ اٹاک آ گیا اس کی اسی ٹسٹ کے دوران ہی مرتی ہو گئے اس کے بعد ڈاکٹرز نے سوچا اس ویقتی کی موت کے پہلے اور بعد میں اس کے دماغ کی پوری ایکٹیوٹی ٹسٹ میں ریکارڈ ہو گئی ہوگی تو اس ٹسٹ کی ریپورٹ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے اور دماغ میں کیا وچار آتے ہیں اور اس ویقتی کے ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کے دماغ کی پوری ایکٹیوٹی ٹسٹ میں ریکارڈ ہو گئی تھی جو کہ کافی شوقانے والی بات تھی جو کہ اس سے پہلے کئی بار مرتے ہوئے لوگوں کی برین سکیننگ کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کام میں کبھی بھی سفلتہ نہیں مل پائی تھی اس گھٹنا نے ویڈانکوں کے لیے ریسرچ کی ایک نئی رہا کھولتی ہمارے دیش میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے کیے سب ہی پاپ اور پرنی آنکھوں کے سامنے ایک دم ایک فاسٹ مووی کی طرح دکھنے لگتے ہیں اور اس ایکسپریمنٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی یہ سمائے لگ بک تیس سیکنڈ کے اسپاس کا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کے حساب سے مرنے سے ٹھیک تیس سیکنڈ پہلے اور تیس سیکنڈ بعد دماغ کا ایک خاص حصہ ایک خاص حصہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کا سمبند قرآنی یادوں سے ہوتا ہے میڈیٹیشن سے ہوتا ہے جس ایریا کی وجہ سے ہم انسان رات میں سوتے وقت سپنے دیکھتے ہیں یہ وہی ایریا ہوتا ہے دوستو جس برین کے ایریا کی مدد سے رات میں ہم سوتے وقت سپنے دیکھتے ہیں اسی لئے ڈاکٹرز نے اپروف کیا کہ شاید مرنے سے پہلے وقتی اپنے پورے جیون کو ریکال کرتا ہے اب ڈاکٹرز کے سامنے چنوٹی یہ تھی کہ اپنی اس ریسرچ کو ثبوت کے ساتھ پروف کریں توکہ یہ اپنی طرح کا پہلا کیس تھا اس لئے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کے سبھی ریزلٹ کو دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار بائیس تک لغتار سٹڈی کیا اور اس کے بعد اپنا ریزلٹ پیش کیا اس کے لئے انہوں نے لوگوں سے بھی بات کی جو کہ کسی طرح موت کو چکمہ دے کر واپس آئے تھے یعنی کہ موت کے قریب پہنچ کر کسی قارن سے ان کی جان بچ گئی تھی اور یہاں بھی ان کو وہی ریزلٹ ملا سبھی پیشنٹ نے یہی بتایا کہ جب انہیں اپنی موت نزدیک نظر آ رہی تھی تب ان کے دماغ میں ان کے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں کھوم رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ فلاش بیک میں اپنا پورا جیونکال دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ موت کے نزدیک جا رہے پیشنٹ کے دماغ کا ای ای جی ٹیسٹ بھی کیا گیا دوستو ای ای جی ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر انسان کے دماغ میں چل رہی الیکٹرکل آکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے دو سو چھپن الیکٹروڈز کو آپ کے دماغ میں سوال ضرور آ رہا ہوگا کس ریزلٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر یہ کیسے جان پاتے ہیں کہ اس سمیں انسان کے دماغ میں کس طرح کے خیال چل رہے ہیں جو یہ جاننے سے پہلے ہمیں برین آکٹیویٹی کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوگا دوستو اصل میں ہمارا دماغ چھانسی بلین ایٹی سکس بلین نیورون سل سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ نیورونز آپس میں چھوٹے چھوٹے الیکٹرکل سگنلز کے مادھیم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور انہیں ہی برین ویوز کہا جاتا ہے جنہیں EEG ٹیسٹ کے مادھیم سے میجر کیا جاتا ہے اب یہاں ہمارا دماغ میں پانچ طرح کی ویوز پرڈیوز ہوتی ہیں اور ہر ویوز کی فریکونسی امپلیٹیوٹ اور دوسری پروپرٹیز الگ الگ ہوتی ہیں انہیں ویوز کو ڈیٹیک کر کے EEG مشین یہ بتاتی ہے کہ اس سمیں انسان کیا سوچ رہا ہے یعنی کہ انسان کا موڈ بھی انہیں ویوز پر ڈیپنڈ کرتا ہے چلی ان ویوز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں نمبر وان آلفا ویوز ان کی فریکونسی ایٹ ٹو ٹو ہرڈز ہوتی ہے یعنی کہ ایک سکنڈ میں یہ ویوز آٹھ سے بارہ بار بنتی ہیں یہ ویوز تب پروڈیوز ہوتی ہیں جب انسان کا دماغ ایک دم ریلاکس ہوتا ہے جیسے کی جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تب یا پھر جب ہم میڈیٹیشن یا کوئی ریلاکسنگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب دماغ میں آلفا ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں تب ہمارا دماغ کو آرام مل رہا ہوتا ہے نمبر دو بیٹا ویوز ان کے فریکونسی ساڑھے بارہ سے تیس ہرڈز تک ہوتی ہے یہ ویوز تب پروڈیوز ہوتی ہیں جب ہم اپنے شملہ پانچ سے لے کر کے چار ہرڈز تک ہوتی ہے جو کہ کافی کم ہوتی ہے یہ ویوز تب پروڈیوز ہوتی ہے جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے یہ شریر میں گروت ہارمون جیسے کئی ہارمونز کو پروڈیوز کرنے کے لئے زمدار ہے بچوں میں یہ ویوز سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں نمبر فور تھیٹا ویوز ان کی فریکونسی چار سے ساتھ ہرڈز ہوتی ہے اور یہ تب پروڈیوز ہوتی ہیں فریکونسی 25 سے 120 ہرڈز تک ہوتی ہے اور سب ہی برین ویوز میں ان کی فریکونسی سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ ویوز تب پروڈیوز ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کسی بہت ہی مشکل اور دماغ لگانے والے کام کو کر رہا ہوتا ہے اور یہی وہ ویوز ہیں جو کہ کسی عام انسان کو آئنسٹائن بھی بنا سکتی ہے جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ویوز سب سے زیادہ پروڈیوز ہوتی ہے اسی ویوز میں کچھ ایسی ویوز بھی ہوتی ہے جن کے فریکونسی 30 سے 44 ہرڈز تک ہوتی ہے یہ برین کے ہر پارٹ میں پائے جاتی ہے اور یہ انفرمیشن سٹور کرنے کچھ سیکھنے اور میمری ریکال یعنی پرانی باتیں یاد کرنے کے لئے ذمہ دار ہوتی ہے اب ہم واپس اپنے برین سکین والے کیس پر چلتے ہیں اس کیس میں اس پیشنٹ کے دماغ میں سب ہی ویوز بہت تیزی سے بدل رہی تھی اس کی ریپورٹ میں ہائی فریکونسی گاما کے ساتھ لو فریکونسی ڈیلٹا اور بیٹا ویوز بھی پائے گئی ایک ساتھ لیکن گاما ویوز کی موجودگی ان میں سب سے زیادہ تھی اور اس میں بہت تیزی سے بدلاوا رہا تھا اسی لئے ڈاکٹرز نے گنکلوٹ کیا کہ مرتے سمیں انسان اپنے پرانے جیون کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ویگانکو کوئی ان ریزلٹس پر بھروسہ نہیں تھا اسی لئے انہوں نے چوہوں کی اوپر کچھ ٹیسٹ پرفارم کیا اور دیکھا کہ مرتے وقت چوہوں کے دماغ میں گاما برین ویوز کا لیول بڑھ رہا تھا اس سے پہلے بہت لوگوں کو لگتا تھا کہ موت کے دوران برین ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے لیکن اس سٹیڈی نے بلکل اس کا الٹا ثابت کر دیا تو دوستوں اب تو ایک گیان نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اپنے اچھے اور برے کرموں کو یاد کرتا ہے تو اگر آپ نے اچھے کرم کیے ہوں گے تو مرتے وقت آپ کو اچھے کرم یاد آئیں گے ورنہ آپ اپنے انتم سمیہ میں بھی اپنے برے کرموں کو دیکھ کر دکھی ہوں گے تو کیا آپ اس دنیا سے اپنے برے کرموں کی یادیں لے کر جانا چاہیں گے اگر مرتیو کے بعد جیون ہوگا تو کیا اس جیون میں پرویش سے پہلے آپ ایک دوست وقت نہ دیکھ کر وہاں پرویش کرنا چاہیں گے اگر پیرلل یونیورس کا اصلتو ہے اور مرتیو کے بعد آتما وہاں چلی جاتی ہے تو کیا اس یونیورس میں اس نئے یونیورس میں ایک نیا جن لینے سے پہلے کیا آپ بری یادوں کو یاد رکھنا چاہیں گے تو آپ سب سے پراتھنا ہے کہ آپ جس بھی دھرم کو ماننے والے ہوں بیگان کو ماننے والے ہوں یا دھرم میں وشواس رکھنے والے ہوں یا دونوں کو فالو کرنے والے ہوں برے کرموں کو کرنے سے بچیے اس سے آپ کی من مستشک میں جلٹ کی بھاونہ گلانی کی بھاونہ نہیں آئے گی اور آپ کو پرشاہ تاپ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ ایک خوشنما زندگی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس دنیا سے